اسلام علیکم اردو سفر میں آپ کا استقبال ہے آج میں آپ کو ورکشیٹ نائن کراؤں گی اور آپ کو سمجھاتے ہیں اس کے سوال جواب وغیرہ کیسے کرنے ہیں اس میں لکھا ہے درجل غزل کو پڑھی اور سوالوں کے جواب دیجئے پہلے شعر میں شاعر کیا بات کہنا چاہتا ہے تو اس کا جواب لکھیں گے شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں آنے اور جانے میں ہماری مرضی اور خوشی بلکل نہیں ہوتی جب زندگی لاتی ہے تو آ جاتے ہیں اور موت لے جاتی ہے تو دنیا سے جانا پڑتا ہے ہمیں جتنا بھی رہ لیں پھر بھی یہ لگتا ہے کہ ابھی آئے اور ابھی واپس جانے کا وقت آ گیا سوال نمبر تین دنیا سے دل لگانے کے کیا معنی ہے اس کا جواب ہم یہ لکھیں گے کہ دنیا سے دل لگانے کے معنی یہ ہے کہ دنیا کی رنگینیاں ہماری توجہ اپنی طرف کر لیتی ہیں اور ہم اس میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ ہمیں موت کی بھی فکر بھول جاتی ہے سوال نمبر چار شاعر نے عقل پر فخر کرنے سے کیوں منع کیا ہے اس کا جواب یہ لکھا جائے گا کہ شاعر نے عقل پر فخر کرنے سے اس لئے منع کیا ہے کہ جو ہونا قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے عقل سمجھ سب دھری رہ جاتی ہے سوال نمبر پانچ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھئے حیات موت خوشی غم بہتر بتر مرگ پیدائش بری اور بھلی آگے ہے مندرجہ زیل الفاظ کے معنی بتائیے بسات وہ خاندار کپڑا جو چوسر یا شترنج کھیلنے کے لئے استعمال ہوتا ہے بدکمار نکام جواری خرد عقل دانش سمجھ بوج حیات زندگی قضہ موت اور مرگ کا مطلب بھی ہے موت اس غزل کے ہر شیر کے آخر میں لفظ چلے آیا ہے اسے ردیف کہتے ہیں اور چلے ردیف سے پہلے چلی خوشی ابھی بری اور دل لگی جیسے ہم الفاظ ہم آواز الفاظ استعمال ہوئے ہیں انہیں کافیہ کہتے ہیں آپ کو یہ نظموں میں غزلوں میں دیکھنے کے لئے ملیں گے اس میں یہ بتایا ہے کہ ردیف اور کافیہ کیا ہوتا ہے آپ اسے اچھے سے یاد کر لیجئے کیونکہ یہ اگزیم میں آ سکتا ہے اور یہ ورکشیٹ یہاں پر مکمل ہو گئی ہے آگے کا کام دیکھنے کے لئے اوڈو سفر سے جڑے رہیے اسے لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں